اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامنین خصوصاً کپاس کے کاشتکار حضرات آپ کے لیے اس نشست میں میں ایک نہائیت امپورٹنٹ انسیکٹ ایک کیڑا ہے اس کو کہتے ہیں امریکن بال ورم یا امریکن سنڈی نام تو بہت سن رکھا ہوگا آپ نے آج میں اس کے بارے میں اس نشست میں بتاؤں گا کہ اس کے بالغ کیسے ہوتے ہیں انڈے کیسے ہوتے ہیں اور بچے یا لاروہ اور پیوپا اور اس کے بعد نقصان کے بارے میں اور اس کا پسندیدہ موسم کیا ہے اور اس کے اور میزبان پودے کون سے ہیں اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں اسی سیشن میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا بالغ یا ایڈلٹ جو ہوتا ہے امریکن سنڈی کا وہ اس کے یاد رکھیں پروانے کے چار پر ہوتے ہیں اور اس کا رنگ بھورا ہوتا ہے اگلے پر بھورے یا سبزی مائل سرمائی رنگ کے ہوتے ہیں اور اگلے پروں پر ایک یہ ہوتا ہے نا گردہ یعنی کیڈنی ٹائپ کہ اس کا کیڈنی نمہ وہ دھبا ہوتا ہے یہ کالے یا تیز رنگ سے دور بھاگتے ہیں اس کی مادہ جو ہوتی ہے وہ اس کا ہمارے سائنس دانوں نے باقیدہ اس پر سٹیڈی کیا ہے اور دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رینج ہے پانچ سو تینٹالیس فائیو ہنڈر فورٹی تھری سے لے کے فیفٹین ہنڈر تک یعنی ڈیڑھ ہزار تک انڈے ایک مادہ دیتی ہے اور پہلے ملاب کے بعد یہ پندرہ سو اور دوسرے کے بعد ایک ہزار اور تیسرے ملاب کے بعد پھر ڈیڑھ ہزار انڈے یہ دیتی ہے انڈے ہیں البتہ کس طرح کے ہوتے ہیں انڈے سائز میں تو خشخاش دیکھی بھی ہے نا خشخاش کے دانے سے ذرا چھوٹے شروع میں ہوتے ہیں ہلکے پیلے رنگ کے اور جو بعد میں بھورے ہو جاتے ہیں عموماً نرم پتوں کونپلوں اور ڈوڑیوں پر یہ پائے جاتے ہیں اس پر لمبوتری داریاں اوپر سے نیچے کی طرف خربوزے کی طرح ہوتی ہیں اور انڈے نیچے سے چپتے ہوتے ہیں اور انڈے سیونٹی فائی پرسنٹ پودے کے اوپر والے حصوں پر یعنی سکسٹین پرسنٹ درمیان والے حصوں پر اور نائن پرسنٹ نیچے والے حصوں پر پائے جاتے ہیں اگر انڈے کا رنگ ہلکا پیلا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ٹرائیکو گراما ایک بڑا دوست نماتیڑا ہے دوست کیڑا ہے یا کوئی اور دوسرا دوست کیڑا وہ موجود ہے اگر اس کا رنگ ہلکا پیلا نہ ہو اور بچہ یا اس سے جو انڈوں سے سنڈی نکلتی ہے وہ یہ سمجھیں کہ انڈے سے نکلتے وقت بچے کا رنگ سفید ہوتا ہے اور سار اس کا کالا ہوتا ہے اور اس کی سنڈی کی حالت میں کل چھے حالتیں ہوتی ہیں جنہیں انسٹار کہا جاتا ہے یہ میں سٹوڈنٹس کے لیے بھی ان کو بھی بتا رہا ہوں تاکہ وہ نوٹ کر لیں کہ ہر سنڈی کی ڈیفرنٹ حالتوں میں ان کو انسٹار کہتے ہیں اور دوسری حالت میں اس کا رنگ پیلا سبز ہو جاتا ہے اور دوسری تیسری حالت میں ایک نسواری دھاری پورے جسم پر بن جاتی ہے اور اس کے بعد والی حالتوں میں اس کا رنگ ہلکا سبز ہو جاتا ہے اور پہلی حالت میں اس کا جو ہوتا ہے نا یہ سمجھیں کہ سائز وہ ایک بٹا سولہ انچ یعنی مختلف شروع میں ایک بٹا سولہ انچ ہے اور دوسری جو انسٹار ہے دوسری حالت میں ایک بٹا آٹھ انچ اور اسی طرح تیسری میں آدھا انچ ہاف انچ اور پورے قد کی سنڈی کا سائز تقریباً ڈیڑھ انچ ہو جاتا ہے اور یہ ٹینڈے کے اندر سراخ کرتی ہے جو کہ یہ جو سپاٹڈ بولور میں نا چتکبری سنڈی اس کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے یہ اس کا سراخ یہ آدھی سنڈی کے آدھی جو ہے نا ٹینڈے کے اندر ہوتی ہے اور آدھی ٹینڈے کے باہر ہوتی ہے اپنا فضلہ یہ باہر خارج کرتی رہتی ہے یعنی ٹینڈا صاف رہتا ہے یہ بنولا کھاتی ہے اور اس کے بعد اس کا پیوپل سٹیج ہے جو پیوپا ہے کویا بھی اس کو کہتے ہیں تو اس کا کویا یا پیوپا گہرے بورے رنگ کا اور چمکدار ہوتا ہے یہ پہلے زمین کے اوپر اور بعد میں زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور زمین کے اندر جا کر یہ اپنے اوپر ایک جال بنا لیتا ہے اور پیوپا کے پیچھے ایک ہک بنی بن جاتی ہے اور وہ حرکت کرتی رہتی ہے یہ یاد رکھیں اور نقصان البتہ یہ نرم ٹینڈوں کو کرتی ہے جاتا اسے امریکن سنڈی کی پسندیدہ خوراک جو ہیں وہ نرم ٹینڈے ہیں ایک سنڈی تقریباً دس سے بارہ پھول کلیاں اور ٹینڈوں کو نقصان پہنچاتی ہیں اور یہ بڑی تیزی سے کھاتی ہے کلیوں اور ٹینڈوں کو کھاتے وقت اس کا سارے ٹینڈے کے اندر باقی جسم باہر ہوتا ہے اور فضلہ باہر خارج ہوتا ہے یعنی ٹینڈہ صاف ہوتا ہے اور اگر پھلدار حصہ کم ہو تو یہ پتے بھی کھانا ہی شروع کر دیتی ہے اور میں نے ایک تصویر آپ کو دکھائی دیا ہے وہ پتے کھا رہی ہے اور اس کی سنڈی ہے اس کا حملہ جولائی سے لے کے اکتوبر تک ہوتا ہے آج کل اگست ہے نا تو آج چھے اگست ہے یعنی اگلے مہینے ستمبر بھی اکتوبر تک یہ اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا اٹیک رہتا ہے اور یہ نقصان پہنچاتی رہتی ہے ستمبر میں اس کا حملہ بڑھ جاتا ہے یہ یاد رکھیں اور اس کا پسندیدہ موسم گرم مرتوب اور بارشوں کے موسم میں اس کی افضائش تیزی سے ہوتی ہے آج کل بارشیں ہو رہی ہیں اور اس کی افضائش بہت تیزی سے ہو رہی ہے اس لیے میں نے سوچا کہ جلدی جلدی آپ کے لیے یہ پروگرام کر دوں تاکہ آپ اس کا تدارک بروقت کر سکیں اور اس کے اور بھی میز بان پودے ہیں تمباکو ہے بھنڈی ہے گوبی ہے لوسن ہے برسیم ہے سورج مکی یہ اس کے اور دوسرے ہوسٹ پلانٹس ان کو کہتے ہیں میز بان پودے ان پہ بھی یہ رہتی ہے ان کو بھی اٹیک کر دی ہے انٹے پتے کھاتی ہے اور ان کے فروڈ کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور اس کا کنٹرول جہاں تک ہے تو اس کے کنٹرول کے لیے کپاس کی بے موسمی اگیتی کاشت ہمیشہ کبھی نہیں کرنی چاہیے کپاس کے ارد گرد سے جڑی بوٹیاں اور امریکن سنڈی کے متبادل میز بان پودے جو ہوتے ہیں نا وہ ختم کر دینے چاہیے خاص طور پر تمباکو بھنڈی گوبی لوسن برسیم سورج مکی جن کا میں نے کہا ہے اور بھی کچھ جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں پانی اور یوریا خاد کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے امریکن سنڈی کا حملہ بڑھ جاتا ہے آخری چنائی کے فوراں بعد زمین میں حل چلا دیں اس سے زمین میں موجود جو پیوپے ہوتے ہیں نا وہ باہر آ جائیں گے اور سورج کی گرمی اور پرندے بھی ان کو ختم کر دیں گے اور اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی کیمیکل کنٹرول کرنا پڑتا ہے کوئی سپری کرنا ہی پڑتا ہے اگر زیادہ اٹیک ہو جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ پہلی تین حالتوں یا پہلی تین ان سٹارٹ میں اس کو کنٹرول کیا جائے سکتا ہے اور اس کے بعد والی حالتوں پر اس کا کنٹرول مشکل ہے اس لیے اس کو کلوروپیری فاس یہ آپ نوڈ کر لیں اور ایسی طرح میتھومل ہے یا اس کو لینٹ بھی کہتے ہیں اور بائی فینتھرین یا عام زبان میں ٹال سٹار کے نام پہ اور ایسی طرح ابا میکٹن ہے تھائیوڈی کارب ہے اس کو لارون بھی کہتے ہیں اور سپائنو سیڈ ہے ٹریسر کے نام پہ یہ دستیاب ہے اسی طرح انڈو کارب ہے وہ یہ سٹیورڈ کے نام پہ آتی ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دوست کیڑے بھی اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے انڈو اور چھوٹی حالت میں جو سنڈیاں ہوتی ہیں ان کو کھاتے ہیں انشاءاللہ اگلی پروگرام میں آپ کو ایک اور نہایت ایمپورٹنٹ سنڈی ہے وہ لشکری سنڈی یا آرمی ورم اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بتاؤں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں لیکن اجازہ سے پہلے اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک ایک قرآن کریم چلیں قرآن کریم کی ایک آیت کے ترجمہ پر کرتا ہوں سورہ المائدہ میں ارشاد اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو سورہ المائدہ تو دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی پروگرام میں ملاقات ہوگی پشرتے کے زندگی نے وفا کی فیمان اللہ پشرتے کے زندگی پروگرام میں ملاقات ہوگی پشرتے کے زندگی پروگرام میں ملاقات ہوگی